بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام والسلام علیہ السلام والسلام علیہ السلام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے حدایت و ناوکا سبق نمبر چار یہ عبارت ہم نے لکھی ہے میں بار بار بتاتا ہوں عبارت تیار کرنے کے بعد اسے پڑھتے ہیں تیار کرنے کا طریقہ مطلب یہ ہے کہ عبارت اب ایک جملہ نکالے بارت اور جملہ نکالنے کے بعد اسے پڑھا کریں پھر اگلا جملہ نکالے اسے پڑھے پھر آپ کی بارت میں کیا ہے گی اربانگی بسم اللہ الرحمن الرحیم انناف سے لے کر یہ با دن تک ایک جملہ ہے فرس سلون تو پیچھے ہے نا ٹیم سوڑا ہے یہ جو میں نے با دن لکھا یہاں تک ایک جملہ انناف سے لے کر یہ پریشان ہوگی کیا ہوا بھئی نہ غلط ہو نہیں بولا نہیں اور دوسرا جملہ ول غرز سے لے کر فی کلام الارب دل اور تیسرا جملہ موضوع سے لے کر جی یاد ہو گیا چلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں فرس لون کیا پڑھا ہے فرس لون اسے پہلے نکالیں گے ہاتھ اور دوسرا فرس اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے آپ اس کو پڑھیں فرس لیں اس کو وہ کہتے ہیں اس میں متمقین جو ترقیب میں واقع نہیں پھر یہ مبڑی ہو جائے گا جی ترقیب کرنے سے یہ مارا وقت زیادہ لگتا ہے حکامت زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے آپ سبق پڑھتے ہیں آج پھر ہمارے سبق سننے والے دیکھیں گے ان کا کیا ری ایکشن ہے کیا کہتے ہیں مطلب وہ کیا کہتے ہیں ایک ہے میں زبانی پڑھاؤں زبانی کا مطلب ہے کتاب یہ وائڈ بورڈ نہ ہو تو میرے سننے والوں کو مزا نہیں آتا جب میرے سبق سنتے ہیں اگر یہ نہ ہو ایسے پڑھاؤں مزا نہیں آتا ہوں یہ والا ہم کو مزا ہوتا ہے کیوں کہ اس سے فٹ ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھے اور اسے ثانی سے سمجھ آ جاتا ہے جی میں سبق پڑھاتا ہوں الحمدللہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ہے تین اقسام ہے جی سمجھ آگئی مقدمہ میں تین فصلے ہیں یہ پہلی فصل ہے الحمدللہ پوری ہو گیا آج کے سبق میں اس مقدمے کی جو پہلی فصل ہے اس میں تین چیزیں ہم نے پڑھنی ایک پڑھنی نحو کی تعریف ایک پڑھنا نحو کا موضوع ایک پڑھنی نحو کی غرض و غائر جی آد ہو گئے ہیں نحو کی تعریف وہی جو آپ کو آتی ہے اچھا یہ بھی یاد رکھیں جو میرا ترجمہ ہوتا ہے الحمدللہ اس کے اندر ترقیب ہوتی ہے کوئی نہیں سمجھائی اگر کسی نے مارے کچھ سبق سنے ہو نور و زا کے شرعہ میت کے تو ہمارے ترجمے سے وہ اس کی ترقیب کر لے جی میں دیتو نحو کی جو فصل ہے مقدمے کی پہلی وہ ہم نے لکھی وہ پڑھنے لگے ہیں اس فصل میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں نحو کی تعریف موضوع یہ نحو کی تعریف پڑھنے لگا نحو ایسے اصولوں کا عیلم ہے یہ دیکھیں ہمارا ترجمہ یہ اور ترقیب ہے کیونکہ ہم نے سکھایا ایسے وہاں کر دیں جہاں مصوب ہو تو اصول سے مراد ہے قوانین نحو ایسے قوانین کا علم ہے کیوں گیا یہ ترجمہ کیا رہا ہوں جن قوانین کے ذریعے تینوں کلمیں تینوں کلموں سے مراد اسم فیل تینوں کلموں کے اواخر کے احوال کو پہچانا جاتا ہے اچھا وہ احوال کیسے پہچانے جاتا ہے کس لحاظ پہچانے ہیں مور مبنی کے لحاظ کہ ان کا آخر مور مبنی ہے جس اچھا نحو ایسے قوانین کا علم ہے نحو جن قوانین کے ذریعے اسم فیل حرف کے احوال مور مبنی کے لحاظ اسم فیل حرف کے حوال مور مبنی کے لحاظ پہچانے جاتا ہے کہ وہ جو آخر کے احوال ہیں وہ مور مبنی ہیں اور ان قوانین کے ذریعے بعض قلموں کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ پہچانا جاتا ہے آپ نے سنا نہیں نحو کی جو تعریف ہے اس میں دو باتیں ہیں نمبر ایک ایسے قوانین کا یہ علم ہے جن قوانین کے ذریعے تینوں قلموں کے اواخر کے احوال نحو جن قوانین کا علم ہے کیا کہاں ان قوانین کے ذریعے دو باتوں کا علمات ہیں سنا ہے نہیں پھر کہہ رہا ہوں نحو جن قوانین کا علم ہے ان قوانین کے ذریعے دو چیزیں پہچانی جاتی کتنی چیزیں تینوں قلموں کے اواخر کے احوال مور مبنی کے سیسے اور بعض قلموں کو بعض کے ساتھ جونے ایسے نہیں ہے کہ جس کو مرضی جس کے ساتھ جوڑ دے ایسا نہیں ہے اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ پہلے آجے نکرہ پھر آجے معرفہ اور بنالے مبتلا خبر ایسا نہیں ہے نکرہ مبتلا اور معرفہ خبر یہ نہیں ہو سکتا مزام زفلے تو ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہوگا کہ نکرہ مصوف ہے اور معرفہ صفت ہے ایسا نہیں صفت ہے تو دونوں نکرہ ہیں ایسا نہیں مصوف معرفہ ہے صفت نکرہ ہے دونوں مار پایا تو پا آجی میں پھر کہہ رہا ہوں ناہم جن قوانین کا علم ہے ان قوانین کے ذریعے وہ چیزیں پہچانی جاتی ہیں نمبر ایک تینوں قلموں کے اواخر کے اوال موڑم اپنی کی سید اور بعض قلموں کو بعض کے ساتھ جوننے کا طریقہ الحمدلہ میں نے پڑھا دی ہے نئے انداز میں پڑھا ہے آگے جا رہا ہوں علم ناہم سے جو غرض ہے غرض ممکنہ مقصد ایک بات کروں چلو رہنے سوڑا سوڑا تعریف سے مقصد سمجھ آ گیا آپ نے سنائی نہیں بعض قلموں کو جوڑنے کا طریقہ کہ اگر یوں جوڑے گا تو غلطی ہو جائے گی یوں جوڑے گا تو صحیح ہو جائے گا آپ کو سنائی نہیں تحریف سے مقصد کہتے ہیں غرض سمجھ آ جاتی ہے لیکن پھر بھی آسانی کے لئے غرض الگ بیان کر دیتے ہیں علم ناہم کی غرض پازی یہ ہے کہ کلامِ عرم میں واقع ہونے والی لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا تھا کیا کہا کلامِ عرم میں واقع ہونے والی پھائی سمجھ آئیے تو یہاں سوال ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا ذہن کو بچانا حالانکہ ناو تو لفظوں کا نام ہے زبان کو بچانا چاہیے یہ کیا کہتے ہیں ذہن کو بچانا آپ نے سنا نہیں ہے شوق نہیں ہے اے میری پوپ سمجھ جائیجے اس کا جواب دو جواب ہیں ایک جواب ہے حقیقت میں متلفز زین ہوتا ہے یہ زبان اس کی ترجمان ہے آپ نے سنا نہیں ہے زبان اس کی کیا ہے اور ایک لفظ سننا جب آپ نے حقیقت کو بچا لیا اصل کو بچا لیا تو فرح بچ گئی جب آپ نے جب آپ ذہن کو غلطی سے بچا لیں گے نا آپ کی زبان غلطی سے بچ گئی نہیں سمجھ جائی جب بندہ دل کو سمجھا لینا تو یہ آنکھیں یہ کان ان کو سمجھا لیتا ہے اصل یہ دل ہے اور اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے وہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایک جواب میں نے دے دیا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں عبارت مقدر ہے عبارت یہ ہے یہ جو ہے نا ذہن اس سے پہلے نکال لیں گے یہ جو ذہن لفظ ہے اس سے پہلے کیا نکال لیں گے ایک منٹ کیا نکال لیں گے مترجم زین ہاں صحیح 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 ہو گیا اس سے پہلے کہ مترجم کیا نکال لیں گے صحیح ہو گا میں سوچ رہا تھا وہ فٹ کر رہا فٹ بھی ہو رہا کیا نکال لیں گے اب مطلب ہوگا علم ناب کی غرض ہے کلام عرم میں واقع ہوئے والی لفظی کلتی سے زین کے مترجم کو مکنے گا اور زین کا مترجم زبان اب تیرا سوال نہیں ہوگا کیوں کہ اب زبان کو بچانا ہو گیا اب تُو یہ نہیں کہے تو ناب کی لفظوں کا نام ہے زبان کو غلطی سے بچائے جاتا ہے اور یہ زین کو بچانا ہے اس سے پہلے ہم نکال نکالیں مترجم آپ نے سنا نہیں جی ناب کی غرض میں نے پڑا دی یہ ترجمہ بھی میں نے کرنا ہے فٹ میں نے کرنا ہے یہ سنو بڑا رہا ہوں آگے جا رہا ہوں علم ناب کا موضوع سب سے پہلے یہ سنویں موضوع کیا ہوتا ہے موضوع یہ مرکات تیسر سال میں وہاں تاریخ میں موضوع کیا ہوتا ہے ہر علم کا موضوع کیا کہا ہر علم کا موضوع وہ شیعہ ہوتی ہے جس شیعہ کے احوال کے بارے اس علم میں بات کی جائے سنانے آگے مثال وہاں دیتے ہیں علمِ طب کیا علمِ طب علمِ طب میں انسان کے بدن کے احوال کے بارے بات ہوتی ہے انسان کے بدن کے احوال کے بارے انسان کا بدن یہ درد کب ہوتی ہے یہ نبت تیز چلتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے آہستہ چلے تو کیا ہے موتی نبت تو پتلی نبت یہ تیب ہے تیب میں یہ باتوں کا پتہ ہے انسان کے بدن کے احوال کے بارے تو انسان کا بدن علم ناو کا موجود ہے آپ نے سنانے کی علم ناو علم ناو کے اندر کلمہ اور کلام کے احوال کے بارے پاس کہ یہ معرفہ ہے یہ معرفہ ہے یہ مذکر ہے اگر یہ کلام ہے تو اسمی ہے فیل یہ ہے خبر یہ ہے آپ نے سنانے کی تو لہذا کلمہ اور کلام علم ناو کا موجود ہوئے ہیں ایک سوال ہے کہ موجود زیادہ ہوں تو علم زیادہ ہوتا ہے یہ تو آپ نے دو موجود پتا دیئے کون کون بھئی ایک علم کا ایک موجود ہوتا ہے آپ نے دو موجود بنا دی کس کے علم ناو کی پہ آجی اس کا جواب یہ ہے کہ جب کئی چیزیں ایک ایسے عمر میں شریک ہوں کئی چیزیں جو عمر ان کئی چیزوں پہ بولنا جائے تو وہ کئی چیزیں ایک علم کا موجود ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں اگر یہ دو چیزیں کسی ایک چیز میں شریک ہے جو چیز ان دونوں پہ بولنی جائے تو پھر یہ دو چیزیں علم ناو کا موجود بانکہ جائے اور بڑی ہوئی ہے اچھا جی وہ چیز بتاؤ جس میں یہ دونوں شریک ہے جو چیز دونوں پہ پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پا جی یہ بھی لفظ ہے یہ بھی لفظ ہے یہ بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے آپ نے سنائے یہ بھی لفظ ہے کلام بھی لفظ ہے بول لے بھائی اور غازی کو تو دیکھا لوگوں نے اس کو بھی دیکھ رہے کوئی نہیں سمجھ آئے لیکن قرائب اس نے بچارے نہیں کوئی نہیں سمجھ آئے کہ نہیں آئی تجھے نہیں آئی لوگوں کو پوچھا چاہ کیا ہے کہ نہیں بہئی سمجھ آئی علم ناو کا موضوع کون ہے ایک علم کا موضوع کئی چیزیں لیکن کب جب کسی ایک عمر میں شریک ہو وہ عمر ان دونوں پر بولا جائے دیکھیں لفظ آگے نہیں لفظ ہے اس کی بھی موضوع ہے اس کی بھی معنی کے لئے یعنی لفظ موضوع دونوں ہے لفظ موضوع لہذا ناو کا موضوع دونوں بڑھ سکتے ہیں اب ہم فیٹ کرائیں گے فیٹ سے ہمارے سے ترجمہ سمجھ آجائے گا لفظ فصل کا لوی معنی ہے پاہی جان حاجب کیا معنی ہے حاجب لغمان ہے لغمان ہے بولو بھئی کیا لغمان ہے اور اسطلعی معنی الحاجز بین الحکمیں دو حکم کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے یہ حکم الگ ہے یہ الگ ہے درمیان میں جو رکاوٹ ہے اسے فصل کہتے ہیں جی یہ پہلی فصل ہے یہ ترجمے سے ترقیب آگئے ہیں ناو ایسے اصول ہیں کیونکہ نکرہ کے بعد جملہ ہے بسو اسے ناو ماروہ آگے نکرہ مبتدہ کے بعد ناو ایسے اصولوں کا جن اصولوں کے ذریعے کیا کہا ماروہ مبتدہ کی ایسے کس کے ایسے ہیں بھائی فیٹو آئے ہیں ناو ایسے اصولوں کا ہے جن اصولوں کے ذریعے ہیں چھپڑو چھپڑو تینوں کلموں کے آواخر کے آوان کو پہچانا جاتا ہے میرے مبری کیسے اور اس کا عطف ہے آوان یہ کیا فیہ تو اور بعض کلموں کو بار کس جوڑنے کا طریقہ پہچانا جاتا ہے علم ناو سے غر علم ناو سے غر یہاں مزاب مقدر والا تجمہ کرو گا علم ناو سے غر یہ فی کلام العرب خاتا کی صفتیں ثانی ہیں ماروہ کے بات جہار میں جرور آ جائے تو محسوسیت بن جاتے ہیں یہ صفتیں والا یہ صفتیں ثانی ہیں علم ناو سے غر کلام عرب میں اس سے نکالیں گے الواقع کلام عرب میں واقع ہونے والی نفذی غلطی سے جو ذہن کے مترجم کو بچانا ہے علم ناو کا غر کلمہ اور کلام ہیں دو ہیں اس لئے ہیں الحمدللہ داتوناو کا سبق نمبر چار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا